اگر آپ کے دو دوے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا وہ تک اترائے گا اگر نہ میرے عزیزوں اگر آپ سمجھ نہیں تو یہ ایک الگڑا پیک اندر تیرے میرے چیرے پر سکرٹ کی بھوکیں مارتا نظر آئے گا حضرت عزیزوں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا آپ میں فرما ہے بتا تیرے پاس ہے ڈھنی کہاں سے آئی ہے ہاں تیری موٹی کے اندر کیا ہے کہنے کہ تب تب میں نہیں کھل لوں گا آپ نے فرما ہے جب تک کھل لے گا نہیں تیرے دردہ تیری جان نہیں چھوڑے گا حالانکہ بات بھی پاس کھڑا تھا امہ جان بھی پاس کھڑی تھی دادی جان بھی پاس کھڑی تھی کسی کی حمد نہ ہوئیں حضرت عزیز اللہ تعالیٰ انہوں کو روگ لے بیوی نے شوہر سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو خود دردہ بن کے رہے ہر وقت بچوں پر روپ ڈالتا رہتا ہے اگر یہی حالت رہی ہمیں مکان کرائے پہ لے نہ پڑے گا ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا کسی کی جررت نہ ہوئی حضرت عزیز اللہ تعالیٰ انہوں نے بلا خر مٹھی کھلوا لی ایک درم اس مٹھی کے اندر نکلا آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا آپ نے فرما ہے اس کو تُو نے دیئے کہنے لگے گا میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی بھکتی روٹی بھی بندی آتے عزیز اللہ تعالیٰ انہوں سے دھے والی کہنے لگی تُو نے ہی دیا ہوں گے فرما ہے رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتہ خرید لیتا کتنے دن ہوگے میرے پیر کا جوتہ کوئی نہیں بائیس لاکھ مرب نمیل کا حکمران مدینہ کی گلیوں میں ننگ کے پیر پھیلا ہے اب انہیں بیٹے سے فرما ہے تُو نے دیئے کہ اب باجب تیری جیب میں نہیں تو میری جیب میں کیسے آئیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غصے سے دیکھا عمر کے روح سے تو شیطان کامتا ہے عمر کے روح سے تو پانی دھرتا ہے عمر کے روح سے تو ہوا ٹھٹی ہے عمر کے روح سے تو زمین کامتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنا کہ عمر جب تک تُو نے کلمہ نہیں پڑا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا ہر جگہ نہ ڈر جائے کرتا تھا عمر جس دن تُو نے کلمہ پڑا پہلے گلی کے کونے سے میں دیفتا ہوں اگر عمر اس گلی میں تُو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادہ تیری جام نہیں چھوڑے گا بتا تے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی کہ لگی مجھے چچا ابو موسیٰ عشی رضی اللہ تعالی نے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنا درہ پکڑا دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا بیت المال کی آمین ابو موسیٰ عشی رضی اللہ تعالی نے کے پاس سلے گئے اور جا کے زور سے درے کا بست دستی درے کا کونہ دروازے پہ مارا ابو موسیٰ عشی رضی اللہ تعالی نے دروازے کی جیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں در رہا ہے وہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے چہرہ لال ہوا ہے اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی جل 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 زمانت دے دے درہ اٹھانا اٹھانے کی زمانت دے دے تب میں بار آؤں گا آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا جلدی دروازے سے باہر آجا اب موسیٰ عشیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بار آگے آپ نے فرمایا سلام جواب بار میں دوں گا پہلے بے بتا یہ اٹھنی تو نے دی اللہ اکبر اب موسیٰ عشی ہسنے لگے کہہ لگے اس اٹھنی کی منا پر اتنا بڑا روٹ دکھا رہا ہے درہ نکال کے بار کھڑا ہوا ہے میرے سے نراز ہو رہا ہے آہ بتا اٹھنی تو نے دی کب بیت المال میں آڑ کبار جمع تھا کچھرہ گھر جمع ہوا تھا آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا یہ کچھرے کے اندر اٹھنی چھوٹکتی ہوئی آئی تیرا کوتہ سامنے کھڑا تھا میرے یہ اٹھنی تیر پڑتے کے ہاتھ میں دے دی اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالی کے یا مسلمانوں کے مال کا امین ہے کہہ لگے میں امین ہو عطی عمر رضی اللہ تعالی انہیں اٹھنی ہاتھ کے لی پرکلی اپنے سر سے فگڑی اتار دی چوگڑی آلتی پارتی مار کر بیت المال کے دروادے پرکڑے ہو گئے کہہ لگے اوہ لوگ عمر حلاق ہو گیا اللہ اکبر مدینے کے گھروں کے دروادے کھل گئے لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ رہی جنادہ نظر نہیں آ رہا تجھے کیا ہو گیا فرما رومو سانچی سے پوچھو مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا اگر قیامت کے دن مصطفیٰ عطالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پوچھ لیا عمر میری امت کا چانٹھا تیرے گھر میں کیسے آچھے رب اکبر کی قسم ہے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی لیکن جواب دینا مشکل ہو جائے گا اللہ یہ کھا گیا وہ کھا گیا فاطمہ کو یوں کر دیا یوں کر دیا تمہیں شرمیاتی قیامت کے دن اللہ میں ملک شام کے اندر میرے عزیزو ساڑھے چار گھنٹے کے قریب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی ہمشیرہ حضرت حلی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گول میں کھیلنے والی نام محمد جناب عربی صلی اللہ تعالی علی سلم کے کندے پر صغار رونے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میرام فرما رہی ہے میں دیسمبر کے مہینے میں تقریباً ساڑھے چار گھنٹے اممہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے آیا میں نے کہاں ماں پاکستان والوں کو جا کے پیغام کیا دو فرینے لگی پاکستان والوں کو جا کر پیغام دے دو کہ نبی کے یاروں کے گلے مت کیا کرو قملی والا تو دنیا سے چلا گیا تھا ہمیں رشتے دینے والے یہ تھے ہمیں وزیفے دینے والے یہ تھے ہمارا بچپن سبالے والے یہ تھے ہماری پردس سبالے والے یہ تھے رب اکبر کی قسم ہے مجھے ماں زینب کے روزے سے آواز آئی خبردار غیرت مندوں سے کہہ دینا بے غیرت نہ بنو آج تمہیں غیرت والا آج تمہیں غیرت والا جو پردہ میرا یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکی زبان کا صدقہ ہے شیدہ جینب رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے مزار پر حاضی دی جتنا قرآن پاک پڑا گیا پڑا حضرت اکدس پیر محمد شاہ سامیس کی پھولی بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے امہ کے روزے پہ آگری دیا امہ کی قبر کی زیارت کرا میرے کہا آپ میرے سیخوں میرے مربیوں اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سرانکھو پر اگر آپ کا مشہور ہے تو یہ مجھے اختیار ہے مشہورہ مانوں یا نہ مانوں فرمانے لگے کراچی سے پانچ گھنٹے کی فلائٹ لے کر ملکے سام میں آئے ہو تو جاتے کیوں نہیں میرے کا پتہ ہے اس مٹی میں ایک عورت اللہ اکبر آرام کر رہی ہے اللہ اکبر مجھے اس کی قبر کی مٹی کا حیاء آرہ ہے کہلے گے کیوں میں نے کربی اکبر کی قصن ہے اس کا پردہ بچانے کے لیے قربلا کے میدان میں اس کے بھائیوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنایا ہے میرا نیدل کرتا میں اس کی قبر کو دیکھوں کہ بدنگاہی کراچی سے لے کر پنجاد تک پنجاد چلے کے ملکے سام تک ان آنکھوں نے کتنی بدنگاہی کی اممہ کے روزے کی زیارت کریں ان آنکھوں کی زیارت زبارہ نہیں کرتی کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں ہر جو مر کے پیر کے اندر جتی کوئی نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کھڑے ہو گئے کہلے گے عمر تیرا جتا کہاں چلا گیا کہلے گے بائیس لاک محبہ میر کا حکمرانو تنخہ دھر میں شالن پکنے کی اجازت نہیں دیتی عید کے دن جوتا کہاں سے لے کے آنگا اللہ اکبر کہ عمر تیرا حق ہے بائیس لاک محبہ میر کا عمران ہے بیت المال کے ہونٹ بھی چلاتا ہے عید کا سرانہ بنا کر درخ کے نیچے سوتا ہے عمر اللہ اکبر تجھے اختیار ہے تھوڑا بہت لے لے فرمایا قیامت کے ان سوال جواب کی جمعہ تاری تو لے لے بیت المال کا دروازہ کھول دے رہا ہو فرمایا اس کا تو کوئی افتہ کوئی نہیں فرمایا تو اپنا کام کر عمر ننگ کے پیر زندگی گزارے گا لیکن عوزے کو سر فرومہ شمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے بیم پر پر کھڑے ہو کہ اعلان کر رہے ہیں اسمعو آتیعو او لوگوں میری بات سنو او جو کوئی اس پر عمل کر لو ایک ساپی کھڑے ہوئے سندھ علودہ تلوار ہاتھ میں ہے ایک دائے سے کھڑو ایک بائے سے کہنے گے لا نسمعو ولا نتیعو نہ تری بات سنیں گے نہ تری بات پر عمل کریں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا تیتن پہ یناک کرتا کہاں سے آیا ہے ہم نہیں تری بات سنتے کرتا بتلایا کہاں سے آیا ہے ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ممبر چھوٹ دیا زمین پڑا کر بیٹھ گئے صحابہ اگرام پریسان ہے اللہ اکبر ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا چہرہ شرخ ہے آپ کو سیانسو پارس کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں اور بار بار کرے لا نسمعو ولا نتیعو نہ تری بات سنیں جائے گی نہ اس بات پر عمل کی جائے گا ہر دور کہہیں اللہ رحم فرما دے اللہ رحم فرما دے اتنے میں آپ کا بیٹا جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آپ کے قریب آکے بیٹھ گیا ابباجان کی بغل میں ہاتھ دے کر باپ کو اپنے سارے سے کھڑا کر لیا فرمایا ابباجان جن کی جوان اولاد ہو جائے ان کے باپ کو رویاں نہیں کرتے ابباجان تک ابباجان ہو سکے گا تری عزت کی تری وقالت ابباجان تیرا بیٹا کرتا رہے گا صحابہ اکرام کی طرح موکیا فرمایا کون ہے جو میرے باپ سے پرتے کا سوال حساب کرتا ہے صحابہ اکرام کہنے لگے ہم نے سوال کیا اللہ اکبر آپ سنو کیا کہہ رہے ہیں کوئی حدیعہ نہیں آیا تھا کوئی مرید نے آتے نہیں دیا تھا کوئی زبردستی نہیں کیا تھا کئی سے توفہ نہیں آیا تھا پرسوں بیت المال میں کپڑے کے تھان آئے تھے پورے مدینے والوں کو ٹیٹ گزیے ایک گز کا کپڑا ملا تھا اتنا ہی حصہ دا تو مرضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حصے میں کپڑا آیا میں کل شام پرسو شام اببا کے گھر گیا میں نے جا کے دیکھا دابڑے میں پانی لے رکھتا ہے میرا باپ جو تن پہ کپڑا تھا آتے عمر سال میں دو کرتے بنایا کرتے اور آسار انہیں دو کرتوں پہ گزارا کیا کرتے میرا باپ تسلے میں ٹپ میں پانی لے کر کرتا دھو رہا تھا جہاں سے میرا باپ کپڑا پکڑتا میں اسے کپڑا چھی جاتا پھڑ جاتا میں نے پانی میں سے تسلے میں سے کرتا اٹھایا میں نے کہا باپ یہ دھونے کے قابل ہے نہ پہننے کے قابل ہے فرما ہے بیٹر چاہ کر ہوتے ہیں باپ کے بعد دوسرا کرتا کوئی نہیں میں نے کہا باپ جو دجھے پرسو کپڑا میلا تھا فرما ہے بیٹے میرا مدلم بار اتنے میں میرا کپڑا پکڑتا نہیں بنتا فرمانے لگے میں اپنے گھر گیا جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں لے گیایا میں نے باپ کو لا کے دیا میرے باپ نے کانٹوں کے پانٹوں سے سلائی گر گر یہ تو کپڑوں کو جوڑ کے گھرتا بنایا صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی حضور کے روزے کی طرح مو کر کے رونے لگے اللہ اکبر سارے صاحبہ اٹھے حضرت عمر کے قدموں میں بیٹھ گئے اور میں رب عقبر کی قسم ہے عمر حضور کو جا کے شکایت نہ کرنا ہم نے تیرے عدل پر ملی اٹھائی ہم نے تیرے انصاب پر ملی اٹھائی عمر تیرے وجود پر ملی اٹھائی بلکہ اے عمر اب تیرا عدل پر رکھنا نہیں چاہتے جے تیری غیرت پر رکھنا نہیں چاہتے جے بلکہ تیرا عدل ہم عمد کے سامنے لانا چاہتے جے اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جل کا منام عمر اتنا عالا ان کا آقا محمد کتنا عالا ہوگا اللہ صلی اللہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر میرے مہترم بزرگو دوستو کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھوجرے کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے حضرت عفصہ کہلے گی عمر تجھے کیا ہو گیا صبح سے رو رو کے حلقان ہو گیا گھر والے کہلے گے عمر تجھے کیا ہو گیا بیٹا پریسان ہے صحابہ اکرام پریسان ہے تمہیں کیا ہو گیا اب کیا تھا کوئی آفت نہیں آئی کوئی مصیبت نہیں آئی کسی کا رکھا نہیں آیا کسی لسکر نے مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان نہیں کیا عمر کے رونے کی وجہ سنو رس کے والوں ایمان تغا ہو جائے گا فرمانے لگے اوہ لوگو بائیس لاکھ بربہ میل کو مران ہے عمر کو کیا پتا کہاں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے کہاں سے روڈ بنا ہوا ہے ایک پل پر ایک چروائے میں آ کے بتایا کہ عمر اس پل کے اوپر سے میرا بکریوں کا ریور گزر رہا تھا پل میں سراغ تھا بیٹا بکری کا پاؤں چلا گیا اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی عمر بتا اس کا اللہ کو کیا جواب دے گا اور میں رو رو کے میرا نمال گیلا ہو گیا اگر اللہ نے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور میں بکری کا پیر ٹوٹ گیا تھا فرما عمر کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہوگا کون مطبق کہتا ہے فارد مطبق کھا گئے رات کو مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالی اوپیرہ دے رہے ایک بڑڑی دروازے پہ بیٹھی ہے اللہ اکبر اور کیا کہہ رہی ہے ہائے میں کیا کرو کاش ہوا میرے سامنے ہوتا میں عمر کا گلے بانت پکڑ لیں بھی اگر میرے سامنے زنگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضرت کے حوضے کو سب پر گیرے بان پکڑ کے لاؤں گی حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اس بڑیہ کے دروازے پہ پوچھنے لگے بتا تیرا عمر نے چاہ بھی گھاڑا جسے اتنے کوس میں دے رہی ہے اینگر سے پتہ نہیں میرا سور کوئی نہیں میرے بچے کوئی نہیں پچیس گنار پہلے پہ کرز ہے آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے موں میں نہ گیا کہا تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا حضرت عمر کو جا کے بتنایا تھا کہا اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لئے عمر کی چوکٹ پہ جانا پڑے گا وہ آ جا کے دکھڑے سنانے نہیں بائیس لاکھ مربع میل کو اکمران بڑا پھر اچھا نہیں پتا مدینہ میں کیا حال ہے کہ کتنا کا حضرت کرے پہ کہ پچیس دینار بیت المال لیے تین سو دینار لے کر آئے دو ہوتھوں پر دو تڑے لے کر آئے فرمائے بی بی یہ رکھ انشاءاللہ کل ماں کسر خلافت میں آنا عمر کے پاس آنا میں بھی تو جمعی کی نظر آوں گا پورے سال کا پوری جنگی کا تر انتظام کروں گا وہ کہہ لگی بڑا عمر کا ترفدار بنتا ہے کل وہاں تو یہ کر دے کھانا دیا جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا بی بی کہہ لگی سر پر آگ پھیر کے کتنا سونا ہے کتنا بنصیب خاندان کا فرد ہے کس باپ کا بیٹا ہے کاس عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا پھر بھی نہیں بتایا یوں نے کہا یہ دعا کہی ہو جی پنکے کے پر کے نام نہ نہیں سوایا زکاة کا پانچ کلوں کا تھیلہ وہ بھی آگ دلس کے اندر آٹا آگ دلس کے اندر پتہ نہیں کیا براہ ایسال سواب اور براہ سید فلا 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 پورا دس کا کہ یہ جوڑے زکاةوں میں تقسیم ہوتا ہے نا حدیث آپ کو پتہ ہے نا حسین اللہ اس کا پجامہ بھٹا ہوتا ہے جس کی کلمیز بھٹی ہوتی ہے دعا کرنا وہ پجامہ سینے تھے تمہارے واسے دعا کرے اللہ پر طبیعہ اپنا نام نہیں بتا رہے کہ میں عمر ہوں اب وہ کہہ رہی ہے کاش تو عمر ہوتا اب کیا کہہ رہی ہے بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں مجھے بیٹا سمجھ کی میری بات قبول کر لے وگہ نہیں کیا بات کیسا کر عمر کی جگہ میں مفی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے اب تو بھی اس کا سب تھی ہے ووٹر ہے بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے ماں کی تلاش میں روتا ہے بڑی کا کتر سایا کہہ لگے اچھا تو عمر کا دیواننا ہے میں دیکھا کوئی نہیں ہے ترے کہنے تو اسے معاف کرتی ہوں ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں کاغذ کلم مانگوایا کہ میرے پاس کاغذ کلم کوئی نہیں وہ فرمایا ہی میرے پلے پر لکھ دے میرے پرتے کے کونے پر لکھ دے اللہ اکبر کہ عمر میرا قرضہ تھا میں نے ایک دکھڑا سنایا عمر کی طرف سے مجھے تین سو دینار دے گیا جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا میں دھر کے دو مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا اس خوشی میں میں نے عمر کو معاف کر دیا یہ بھی تحریر مکمل تھی بی بی مبتہ دست کرنے والی تھی اتنے میں دو ہستیاں آگئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اللہ تعالیٰ عنہ آگئے کہہ لگے امیر المؤمنین ملکہ شام سے کافلے آئے ہوئے ہیں ملکہ شام سے وفد آئے ہوئے ہیں آپ سے ملعقات کرنا چاہتے ہیں بی بی کے ہاتھ سے کلم چھوٹ گیا ہر امیر المؤمنین امیر المؤمنین کا لکھ بھی ہر تمہ تو ملا اس سے پہلے کچھ کو نہیں ملا ہر تیبو بکر خلیفت المسلمین امیر المؤمنین ہر تمہ کو لکھ ملا کام ملا عراق سے ایک وفد آیا مخشی نبوی میں اور اس نے آکے کہا اے امیر المؤمنین کہا تمہارا امیر المؤمنین انہیں کہا یہ کیا ہوتا ہے کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں اللہ ہو کہا 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 کرو گے کہا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مخشی نبوی کے بارو ایک حجور کا درخت ہے نا اس کی اوٹ کے اندر ایت کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرس کے لیٹا ہوا ہے دیکھے اور جا کے زور سے کہا شدو اللہ الہیلاللہ و شدو انہا محمد الرسول اعتمر کیا ہوا اب ہمارے کیا ہوا فرمایا ہم درم بستوں پر عدر انصاف نہیں کرتے ہمیں درم بستوں پر نید نہیں آتی تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے تجھے کچھے فرش پر نید آگئی اللہ ہو لکھے دیجئے اٹھنے میں آئے امیر المؤمنین ملک شاہد کا وہ فتاہ ہوئے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ ہو بی بی نے سنا حق کی بکی رہ گئی انہیں کہا تو امیر المؤمنین نے پہلے بتایا کیوں نہیں فرما اممہ اپنے برادے سے نہ پھریو اپنی تحریر سے نہ پھریو اب تجھے پتہ لگ گیا اللہ ہو اکبر اممہ جان یہ تاریم مجھے لکھے دے دے وہ روتی بھی جاتی تھی حد عمر سے معافیہ مات بھی جاتی تھی عمر تیرے سامنے میں نے تجھے بڑا بڑا کہہ دیا حیامد کے لئے حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا تو تو وہ عمر ہے سارے صاحبہ ملید ہے تو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے ہر بھئی چل کے آیا لیکن دملی والا تجھے لینے کے لئے بیت اللہ کی دروازے پر چنا گیا ہے تو مراد رسول ہے اللہ ہو اکبر حضرت علی پاس کھڑے تھے آپ نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا حضرت علی بھی آبدیتہ ہو گئے حضرت عمر رونے لگے پھر عمر پھر عثمار پھر علی علی اللہ ہو اکبر تُنہیں حضرت علی کی زبان سے سنا کہ تیلے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اے علی اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو جائے تو اس جبڑے کو اللہ ہو اکبر میرے کفر میں رکھ دینا قیامت قدیم ہوگا رحمت آنم سے ملاقات ہوگی حضرت پوچھیں گے بتا عمر امت کو تیری جھولی میں ڈال کے آیا تھا بتا میں امت کے ساتھ کیا سنو کیا تھا یہ پچھا نکال کے دکھا دوں گا میں دنیا آیا کہ اندر ایک عورت پہ کرزا تھا عمر کو سمجھی نہ تھی عمر کو پتہ لگا اس نے کرزا بوتار دیا بڑیا نے معاف کر دیا اس کا لکھا ہوا تیرے دربار میں دیکھا گیا اللہ ہمیں بھی کوئی ان کا کوئی غلام رسیب فرما دے ایک دنیا کے اندر آیا تھا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یار کرتی ہے عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے گھر کے اندر آئے اور اب تی رونے لگ گئے بیوی کہنے کی کیا ہوا آپ نے فرمایا تیرے پانچ پیچھار آنے یہ ایک دو دلوں دینارے مجھے دے دے کہ لگی لے کہ کیا کروگے کرو جانا مسجد کے دروازے پر ایک چھابڑی والا بیٹھتا ہے اور جب میں نکلتا ہوں امیر المومینین انگور دے کیسے موٹے موٹے ہیں کیسے ترو تازہ ہے امیر المومینین انگور اپنے گھر لے جا اسے کیا پتا پانچ برعظم کا امیر المومینین ہے جیب میں چوننی کوئی نہیں پرنا ہے مجھے اٹھنی دے دے تاکہ آج اس انگور لے لوں میرا بھرم رہ جائے امیر المومینین عمر بن عبدالعزیز کی پانچ بادشاہوں کی ماں پانچ بادشاہوں کی بیٹی اللہ اکبر بین بی 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 کہنے گے عمر خدا تیرا بھلا کرے اگر میرے پاس اتھنی ہوتی تو تیری بچیاں آج پیازوں سے روٹی نہ گھا دیں اللہ یہ کھا گئے وہ کھا گئے تمہیں صحیح مارا مار گیا ہم ڈالر پہ مار رہے ہیں ڈالر پہ ہمارے پہ بھا گئے اللہ ملک شام میں شام کے بزار میں جہاں سے آل رسول کو لائے گیا تھا ہاری صاحب میں میری گھر والی ہم دونوں کھڑے چھے ایک ورات آئی تھی عربیان شامی پورا شام جندت کا ٹکڑا تھا اللہ کے ابھی نے دوائیں دلتر مو کر کے دائش کے عملوں سے تبا ہوا پڑا تھا بڑی سوٹی بھوٹی ٹنشن میں گو رات آئی اس نے آکے یوں کر کے میری داڑھی میں یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا میری یوں کر کے گھے چا ہم سمجھے تو بید بھی تو ہی نگا نا 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 یاقیدت میں کر رہی ہے کہ ہمارے مندوں سے کہہ لگی کلاچی کا ساکھی ورزا تھا کہہ لگی یہ ملائکان رکھتے ہیں اللہ ہوا پر سنت نہ کوئی تولیغ نہ کچھ پیڑیو تک شروار ہاتھ کے اوپر اللہ ہاتھ میں آسا آنکھوں میں سلمان سر پہ پگڑی ہاتھ میں تصمیر باب سعیر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ لے سلطان اسلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے کی قبروں کے درمیان گھڑے تھے جہاں مسجد رومی امیر نور الدین وہ جہاں میں مسجد جہاں مسجد کی کنارے پر اس کے سائے میں وہ عورت آئی اور آکت سجدے کے اندر گی ہاں اس میں کہاں ملائکہ کی اولاد ہے ملائکہ ہیں کہ نہیں نہیں پھر کہنے لگی ہاں میں سمجھ گی یہ بلال کی اولاد ہے اگر نے بلال ہے حالی صاحب مجھے بلال ہے افسی رضی اللہ تعالی وہ کی اصلی خبر پر جانے کا موقع ملا اوپر ٹھوپر ملو اوپر اللہ اکبر جب وہ آکے مجھاور نے دیکھا فوراں طالعہ کھول دیا کہہ لے کہ بڑے حسین لوگ آئے ہیں اندر جاؤ گے بڑی اندر سروق نہیں پتا نہیں میں کس طرح سے انہیں اب آزان دیتے دیتے اترا میں ایک بلال میں آزان دینا ہوں بتا یہ بلالی ہے یہ کالی ہے رب کے کعبہ کی قسم میں پوری آزان دے کر بلال بذیر اللہ کی قبر کو ترہا میں نے پیر محمد صاحب صاحب سے رسگی میں نے کہا پیر صاحب کمرے لگے ہو ہے مجھے اجازت دے دو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں پیر صاحب نے مجھے اجازت دی اور یوں کر کے میں نے بلال کو یوں کر کے پیس منہ تقریبا سینے سے لگا کہہ تھا میں نے کہا بلال تو کتنے مقدروں والا ہم تہی مٹی کو ترسلے تہی آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے ہم نے روزہ دیکھا ہم اللہ اکبر دیوانے ہو گئے تو نے روزہ والا بھی دیکھا ہوگا ہم نے ابھی حضرت حسین کی قبر پہ جانا ہے عزت علی دماء کی قبر پہ جانا ہے عزت عباس کی قبر پہ جانا ہے سیدہ زینب پہ سلام پڑھ کے آئے ہیں اللہ اکبر ہم نے ان کا نام سنائے تو نے ان نام محلو کو دیکھا ہوگا اللہ اکبر اے بیلال اے بیلال بتا محمد کا حسن و جمال کیسا تھا حقین جانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر اوریوں کی آنکھیں جھک گئیں حضور کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا پیر محمد شاہ مسکر پوری اللہ اللہ کرنے لگے اور آپ کے خدا کی قسم کپڑے پسیر میں مہتر ہو گئے مری سے زیادہ سر دیجی ملک کے سامنے تھرد ترقاب رہے تھے بھی محمد صاحب مسکر پوری دھرت اللہ مسکر پور شریف کی گھتی ہے اللہ اکبر زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے فرما اللہ کی قسم میری بیلال سے ملاقات ہو گئی میں نے بیلال کو سلام کیا بیلال نے سلام کا جوار دیا میں نے کہا بیلال تیرے محمد کے دیوانے تیری دیوانگی میں یہاں آئے ہیں بیلال ہم تجھے کلمہ سناتے ہیں بیلال فرما پولا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا فرما رب بیلال کی قسم میری بیلال نے کہہ دیا میں تمہارے ایمان کا یہاں بھی گواہ ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارے ایمان کی گواہ ہی دوں گا اللہ اکبر جہا جہا مجھے جانے کموں کا ملا رس کے والوں میں پورے پاکستان والوں کی طرف سے سلام کہہ کے آیا میں نے کہا بیلال میں پاکستان میں جگہ جگہ جانا ہے جہاں سے ہو گیا ہے ان کا بھی تجھے سلام ہے جہاں جا ہوں گا ان کا بھی تجھے سلام ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ کے قبر پیڑانے کموں کا ملا سلاح الدین ایوبی کی قبر پیڑانے کموں کا ملا حضرت پیرانے پیر عبدالقادری جلانی کی خبر پیڑانے کموں کا ملا مغرین عشاء کی ہم نے نماغ پڑھی عشاء کے بعد سلام کرنے کموں کا ملا مارکہ سجادہ نشین نے ہمیں خلافت میری ہمارے گلے میں چادر بھی ڈالی ہمیں سنت دی سلطان حضرت بیشر حافی رحمت اللہ علیہ کی خان کا سے خلافت میری سلطان شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ کی خان کا سے خلافت میری اللہ اکبر سامرا سے شیخ الادین اللہ اکبر شیخ ابباسل حسینی فضل ادامت وفیوزوں جن کی دعویٰ پر دعا چلے گئے تھے اللہ اکبر ہمیں چار چیزیں وہاں سے نیاب ملی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی موہ مبارک ملے ایک آف صلی اللہ علیہ کی ضرور مبارک ملی ایک آف صلی اللہ علیہ کی اصلی قبر کی مٹی مبارک ملی جب ہوتل میں آکے مٹی کا ڈھگنا کھولا اللہ کی قصفورہ فندق المنصور خوشبو سے معتر ہو گیا مولانا لیاز گھمن آئے ہوئے چھے اتنا بڑایاں گردانہ نکلا ہوا تھا مولانا نے ہاتھ جوڑ دیئے کہلے جدرہ جی مٹی کا ایک ذرہ مجھے دے دو کیا کروگے کہ بسا مٹی کا ذرہ دے دو مٹی کا ذرہ لے لیا اگلے دل صبح ہے کہ مرحبا مرحبا مدینہ کی مٹی کے کیا کہنے رات میں نے جسم پر دانے پر لگایا صبح اٹھا تو دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا غبار المدینہ شفاء من قلدہ اور لوگو ڈسکے کے ڈاکٹر تمہیں میوز کرنے پرواہ نہ کرنا نئی یقینہ تھا آڈیس صاحب سے پوچھو ابھی ابھی مدینہ کی برکات دیکھ کے آئے اللہ کی قسم بندہ سوچ تب بعد میں اللہ انام پہلے عطا فرما دیتا ہے اور لوگو میرے نبی نے فرمایا جب میرے مدینہ میں آؤ اللہ وربر آنکھوں کے مفہوم مرز کر رہا ہوں آنکھوں کے چشمیں اتار دو اللہ اکبر کمزور آنکھوں والے چشمیں اتار دو اپنے ڈسکے میں پھیلو گے مچھوں سے بچنے کے لیے مکھیوں سے بچنے کے لیے دست سے بچنے کے لیے چیرے پر کپڑا بھی ڈالو گے ماس بھی پہنو گے اور جب میرے مدینہ میں آؤ اللہ اکبر اس مٹی سے بچنا نہ بلکہ جان جان کر کے اپنے اوپر گلانا جان جان مدینہ کی مٹی لگ جائے گی ربی اکبر کی قسمیں جھنو کی آگرام ہو جائے گی اللہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دوا دے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آگے حضرت حسین رضی اللہ عنو آگے باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹے کھڑے تھے اور اندر کوئی عام مشہورہ ہو رہا تھا حضرت حسین حسین آئے پر آئے کے لگے کہوں ہے اب پہ تیرا اندر بیٹھے بڑی خاص بات ہو رہی ہے پر اندر آنے کے میں اجازت کوئی نہیں کشی کو بھی ربا نے کہا تھا کوئی بھی آئے آپ نے ہوں کی نہ نہ کی ہاں کی نہ ہوں کی خموشی سے چلے گئے جب میرے عزیز و مجلد بدخواست ہوئی نماز کا وقت ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حجرے سے بھار نکلے نبوت کے پھولوں کی خوشبو کو اللہ اکبر سن کے پروائیاں کون آیا تھا اللہ اکبر کان یا محمد عربی کا نواز کہ آپ سے ملنا چاہتا تھا ملا کیوں نہیں کہ میں نے ان سے یوں کہہ دیا کوئی خاص بات ہو رہی ہے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں آئے عمر کی چیخیں دیکھی عمر کا رونا دیکھا فرمایا آہ میرے بچے یہ تنہیں کیا کر دیا ادھر ازان ہو چکی نماز کا وقت ہے حضرت عمر ننگ کے پیہ دوڑ کے گیا حضرت حسنین کے دروادے پر شخین کے دروادے کا دروادہ بجانے نکلے ہیں فرمایا نگا عمر حلاق ہو گیا عمر کیلئے تباہی ہو گئی جب یہ نماز سے بار ہے کن اللہ اکبر چچا کیا ہوا فرمایا تمہیں کس نے اندر آنے سے منہ کیا کہ کسی نے آنے سے منہ نہیں کیا اللہ اکبر فرمایا لگے آئے عمر کا سر پر بائیس لافورہ بنا مین کی عمر نہیں آگئی عمر حمد نے اپنے سے باہر نکل گیا دیننہ نے کو وہ وقت یاد ہے جب میرا باپ حضرت عامہ پر اٹھو کو مارنے والے رسے سے مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تجھے پانچ اوٹ چلانے میں آتے عمر امہ اللہ اکبر جنگی کیسے گزارے گا اللہ اکبر فیضہ تو عمر نے یوگر کے اپنی پگلی مبارک اتاری حضرت عمر صلی اللہ اکھے رکھ دی فرمایا آؤ میرا بیٹا آن پائیس لاکھ مربہ بھی کیوں کو منام نہیں ہے تو تیرے نانے محمد کی جوکیوں کا صدقہ ہیں آپ تھک نہ جاؤ خدا پر کی قسم ہے میں آپ کو نبی کے یاروں کا محمد کے گھرانے سے تعلق بتاؤں تعلق کیا تھا بولنے والا بول جائے گا لکھنے والا لکھ گیا جن کے خلاف لکھے چلا گیا خدا کی قسم آج بھی اللہ نے پی کبر کو جنب کا عیندت بنایا ہوا ہے مت کرنا ان کے گیرے ترازوں کے تو پڑھے ایک پڑھا سابر رسول ہے دوسرا پڑھا اہلِ بیعتِ رسول ہے بے گاما کی قسم دو نبیہ کر کے کسی کی طرف میں جزیدو انسان کا کوئی پڑھا کر اس کے ایمان کا کوئی پڑھا ان کی محبت کالکا ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا پڑھا ہلکا ہو جائے گا آؤ تھوڑا سا ماں کا ذکر کرنے اللہ اکبر میرے بھائی ارشد جنہاں ماری نجف سے واپسی کی فلائٹ تھی ایک بچانے والے نے ہمارا ہاتھ پگڑا کہنے کے مالا نا کا کا گھومے میرے کہ سلیمان فارسی اجرپیر عدیر اللہ اکبر اس کے پچھ بڑے میں ہل تلی کا مکان تھا اللہ اکبر مکان کیا تھا بلکہ جنت کا ٹپڑا تھا مکان کیا تھا اللہ اکبر ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا اللہ اکبر جب ہی کے گھر کے بار کھڑے ہوئے تھے ایسا روحانیہ اس مسجد کے اس حال کا چوتھا حصہ ہوگا بلکہ اس کے پانچ حصے کرو تبھل تلی کا اتنا سا مکان تھا اس مکان میں چھے کمرے تھے اللہ اکبر ایک کمرہ سیدہ زینب کا ایک کمرہ امی کلسو ورغیہ کا ایک کمرہ حضرت عباس کا ایک کمرہ ام البنیل کا ایک کمرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذریعہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں کوہ بنا ہوا تھا سر پتر کلے علی وقت کوہ تبار ہوتا ہے جب پانی کی نکاسی کا التغاب ہوتا ہے یہ کمرے کے بیچ کمرے میں اندھیرے میں کوہ کیوں بنا گیا کہلیے نہیں ہے مولانا تیرا حفظہ باد نہیں ہے یہ غیرت والا علی اس کا غیرت والا مکان ہے اب اکبر کی قسم ہے علی نے اپنے کمرے کے اندر پانی کا کونہ بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو باہر جانا پڑے گا پانی لانے کے چکر میں ان کے پیروں کے جبتے کا بھی پردی پرد ہو جائیں گی علی پاک تھا غیرت والا تھا اس کا نانا بھی اللہ اس کا سسر بھی پاک ہے اس کی ساتھ بھی پاک ہے اس کی گھر والی بھی غیرت والی اس کی اولاد بھی غیرت والی علی نے اپنے گھر میں پانی کا کمرے کے اندر پک ہوا بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو پانی لینے کے لیے باہر جانا نہ پڑے کہ ان کے پہوں کے اوپر سورج کی نگاہ بھی پڑھ جائیں تاکہ گابہ کی قسم آج گلی گلی کچھے کچھے میں علی کے بیٹیوں کا نام لیا جا رہا ہے اوہ میرے بیرہ تیرا ایمال تجھے سلامت ہو تیرا عقیدہ تجھے سلامت ہو تیرا عقیدہ تجھے سلامت ہو تاکہ گابہ کی قسم ان کا نام وضوع کے ساتھ لے ان کا نام عدب کے ساتھ لے ان کا نام سبت رکھ تو بھی رکھ کے لے تاکہ گابہ کی قسم ان کے ناموں کی برکت سے ان کی غیرت کی برکت سے اللہ نے تیرے میرے گھر کے اندر پھنڈا سجایا ہے ان کی غیرت ہوئی تو تیرے میرے گھر کی غیرت بچی ہے ان کی غیرت بچی اللہ اکبر ایک آشن تیری بابی سلوان صاحب تیری بابی میرے پاس بیٹھ کر رہے لگ گئی میں نے کہا تو کہتی ہے نا کہ بڑا مکان لے لے بڑا مکان لے لے بچوں کے لئے بڑا مکان دے ان حجموں کو دیں ان کی دیواروں کی مٹائی کو دیں اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ کچھا مکان ہے جا جنت کی شزا دیا راہ کو سجدوں میں اللہ کو راضی کر کے چلی گئی ہیں اے لوگو ازت مکانوں میں نہیں ہوتی ازت دکانوں میں نہیں ہوتی لَبَدْقَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصواتن حسنہ عصواتن حسنہ عصت دکان میں نہیں عزت و محمد الرسول اللہ کے اللہ نے قدموں میں رکھی ہے آ جاؤ آ جاؤ نبی کی غلامی میں آ جاؤ رب کعبہ کی قسم ہے صاحب رسول بھی مل جائیں گے اہلِ بیت رسول بھی مل جائیں گے کونہ سے نجی اللہ ہوتا لعنو قیم مخاق سے ہو رہے لہو سے غصر سید ہو لگے دریاں پیاسوں کی شادت ہو تو ایسی ہو سر میزے پیادلت نے سنایا یوں کلام اللہ فنشتے بھی ہوئے ہیں راتی لعوت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ٹوبے بچایا سب کو طوفاں سے گناہ گاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی لو کی کبر پر جبادی ہوئی بغیر کی نماز کا وقت تھا اللہ اکبر ہمیں نہیں پتا کیونکہ اہل تشیعوں کی حکومت ہے ہمیں بھی پتا ان کی ازان ہو گئی اسی مسلح پر ہم نے امامت کروا دی اب اب ان کے نفل پڑھتے رہے شہیدوں کی آگ میں نفل پڑھتے رہے اللہ کو راضی کرنے میں نفل پڑھتے رہے ذکر اذکار ہوا مراقبہ ہوا اللہ اکبر اس کے بعد بولو کہا لگے تم کون لوگ ہو تم کہاں سے آئے ہو مسجدے ہماری سجدے تم نے کر کے دکھائے مسجدے ہماری بلال کی ازان تم نے سنائی ہے اگر ادازہ تو آپ اپنے ذکر اذکار سے فاری ہو تو ہم نماز کا سجدہ کرنے اللہ کی قسم اختلاف میں نے یہاں دیکھا وہاں تو میں نے حسین کے روزے پر چومیس بیٹے خدا کا قرآن دیکھا اللہ کے قرآن کی تلاوت دیکھیں اللہ اکبر یقین جانو ایسا منجر دیکھا جیسے آج بھی ماننے کی گوھر میں حسین آرام کر رہا ہے اللہ اکبر بات دوری رہ گئی بلکہ شام کے اندر بورا کہنے کی ملائے کہو وہ نے کہا نہیں نہیں وہ ساتھ مندوب کے نئے مسلمان پاکستان سے آئے ہیں وہ کہنے ہی نہیں نہیں پاکستانی نہیں بلکہ یہ دلال کی اولاد ہیں یہ پگڑی یہ رمال یہ کرنا یہ تذویر ہم نے تو پڑھا سنا کوئی نہیں اللہ اکبر دس کے مہنے اصورت نے ایک پیغام دیا میرا حق ہے موز سے پہلے پیغام آپ کو سنا دوں اصورت نے پیغام دیا پیش اکی اس نے پیر سے جوٹے اتارے ہمارے آگے سجدے کے اندر گیر گئی اسے زبردستی اٹھایا کہ سجدہ انسان کو نہیں کرتے بلکہ خدا کو کرتے ہیں پھر کردے کا دامن پکڑا زاروں کا تارو کر اپنے ہمارے پورتوں سے آسو صاف کرنے لگی پھر پگڑی کی طرف پردے کی طرف انشاءہ کر کے کہلے گی تمہارے پاکستان میں یہ حبی ہے ہم نے کہا حبی ہے پھر ہاتھ اٹھائے کہلے گی دعا کرو اللہ ہمیں بھی واپس اٹھا دے ہم نے اسے پیسوں کی خاتم بیل دیا اس کے بلے ہماری عزتوں کا بھی سودا ہو گیا ہے کہلے گی پاکستان میں جا کے پیغام دے دینا عزت ملے گی تو محمد کی غلامی میں اللہ عزت عطا فرمائے گا یہ تمہاری ملور کے شام کی مہن کا بیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا ایک اور واقعہ جو میں نے اسے بولا نہیں جاتا سنائے بغیر رہا نہیں جاتا فندق المنصور میں جن شام کو ہم گھر پہ آئے ہوتل میں آئے کھانا کھانا لگیں اوالو جوال یقین جانو آدیس صاحب لوگ مٹنے تھے کرتے تھے کہ پاکستان لے جاؤ ہمارے بھائیوں کے پاس لے جاؤ ہم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ایک بچی کو میں نے بولا ہے میں نے کہا بیٹی ادھر آئی اور وہ نے کہا لگی ارگران نے اراکی میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ میں نے کہا بیٹی میں تجھے حدیعہ دوں کا کیا دے گا میں نے گھر والی سے کہا میں نے کہا کمرے میں سے چادر لے گیا وہ چادر لے گیا میں نے بیٹی کو آگے گیا اس کے سر کے اوپر ڈال دی بس چادر ڈالنا تھا لگتا تھا دکھی دیلوں کی تار کو کس نے چھیڑ دیا وہ سالن والا چمچہ چھوڑ کے رونے لگ گئی اتنا روئی اس نے میرا ہاتھ مانگا میں نے اسے ہاتھ دے دیا اس ہاتھ کی پوچھپنگ اتنا پیار کیا جیسی بیٹیوں پاک کو پیار کرتی ہیں روتی جائے پیار کرتی جائے روتی جائے ارگران کے اندرے جو لکا اس نے کلیجر کھاٹ کے رکھ دیا کہ لگی تم کو لوگو جا راتوں کو ہمارے کپڑے اترتے ہیں تو ہمارے سوا پہ چادر دینے کے لیے آگئے ہو پھر کہنے لگی اپنے پاکستان مجھے لے جا یو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی نکاح کا اس نے اشارہ کیا میں نے کہا نہیں تو میری بیٹی ہے کہ اپنے پاکستان لے جانے کی چل دعائی تو کر دے میری یہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی قسم جانبہ سے سلیپان والی میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بڑھا کے کرو میں نے اس کیلئے دعا کوئی نہیں کی میں نے کہا یا اللہ سے پاکستان نہ بھیجنا جو پردہ دلاز کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے اللہ مسلمانوں کی بستی میں پردہ نہ ملا یہ بیٹی کہاں جائے گی میں تو خود پردے کی دعا کرانے کے لیے آیا یہ پردہ لینے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے جہاں سے اٹھتے ننگا سر دیکھیں پردہ تو دور کی بات کے کلمہ جھوڑ کے نہ چلی جائے پھر میرے عزیز اس کربلا کی وادی میں جہنہا ہوا جاتی دن کے پیاسونے سجدے میں لیٹ کے اللہ کا پراؤں سنایا ہے ایک بندے نے بازو کھیچی بازو کھیچ کے کہنے گئے یہاں بھی سلام کر کے چلے جاؤ میں نے کہا کون ہے کہ محمد کی پردہ دار بیٹیوں کے لیے عباس پانی لارا تھا یا اس کے بازو کار دیئے گئے تھے یہ قبہ جو بنا ہوا آدمی عباس یہاں کو تازہ کر رہا ہے اللہ اکبر بے عزیزوں حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ نو حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ نو ان دونوں کی غبروں کے جنران شاہ سب بیٹھ رہے فرما بیٹھ جاؤ آج جنت کے پھولوں میں بیٹھے ہوئے بیٹھ جاؤ یہ وہ لوگیں جنہیں نانک گودی بھی اٹھایا کرتا تھا نانک گندے پر بٹھایا کرتا تھا اللہ اکبر کافی دیر بیٹھے رہے لیکن نانو رات جانا مجھ گئے کسی کا اپنے کو دل نہیں کر رہا تھا میں نے پوچھا حسین کربلا میں کیوں آیا امہ کی قبر کو چھوڑ کے کیوں آیا نانے کے روزے کو کیوں چھوڑ کے آیا عمرہ کھل گیا لکھو لکھو چانے والے مدینہ پہنچ جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مدینہ کیوں چھوڑ کے آ گیا مجھے ایک پیغام ملا مجھے ایک پیغام ملا فرما ہے جب دین کی بنیاد کھوکری ہونے لگ جائے دین کی بنیاد کمزور ہونے لگ جائے پھر نہ مدینہ دیکھا کرتے ہیں نہ مکہ دیکھا کرتے ہیں پھر خدا دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر میں نے کہا حسین یا کرنے کیا آیا اللہ اکبر یہ شہادت کا جام لینے آیا کہہ لگے شہادت تو مدینہ میں بھی آ سکتی تھی امہ سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا شہادت تو مکہ میں بھی آ سکتی تھی اللہ مدر والی عادوں کو تازہ کر دیتا شہادت تو کسی سانت پر آ سکتی تھی لیکن میرے امہ سے ایک وعدہ کیا تھا کس وقت وعدہ کیا تھا جب میں گودھ میں تھا میری ماں مجھے قرآن سنا رہی تھی اور میری ماں مجھے دودھ بھی پھلا رہی تھی اس وقت میں نے ایک وعدہ کیا تھا میری ماں دودھ پھلاتے پھلاتے مجھدان کے عالم میں میں نے چیرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی میں نے بھی اپنی آنکھیں ماں کے چیرے کی طرف پھیرا لی میرے آنکھوں میں پوچھا امہ رونے کی کیا وجہ میری ماں کہنے کی بیٹے تیرے سے کپڑا نہیں مانتی تیرے سے پیسہ نہیں مانتی تیرے سے حاش نہیں مانتی تیرے سے آرام نہیں مانتی بتا میرا بیٹا میرے دودھ کی قیمت کا عدا کرے گا اور پھر میں نے بھی ماں کو آنکھوں میں سنا دیا میرے کا امہ تُنہے لوری میں مجھے قرآن سنایا میرے زیکی نوک پہ تجھے قرآن سنا ہوگا اللہ اکبر اپنے چودہ سو سال گزر گئے آج بھی اسلام ان کو یاد کر کے رونا آئے کبھی اسلام عمر کو یاد کرتا ہے کبھی اسلام ابو بکر کے دولے خلافت کو یاد کرتا ہے کبھی اسلام حسین کی شعادت کو یاد کرتا ہے دس محرم الحرام ہے اللہ اکبر بہن بھائی کا آپس میں مقالبہ بہن بھائی کی آپس کے اندر بات ہو رہی ہے اللہ اکبر بہن پوچھ رہی ہے اے میرے بھائی مجھے کرنا کیا پڑے گا کون سا وظیفہ پڑھو کون سا وید کرو اور میں حسن اللہ و نعم الوکیل جو باب ابراہیم نے آگ میں کونتے ہوئے پڑا اما آئیشہ جب تنہا رہ گئی جی تعمت کی ہوئی ساری در اٹھ گئی جی اللہ اکبر جب حضور بھی گھر میں آئے تھے رات کا تھا تہی فتح کی کیسی آئیشہ اگر تیرے سے رلتی ہو گئی تو اللہ سے معافی بھان لے خدا معاف کرے گا حسن اللہ و نعم الوکیل آج بھائی کونے زیکینی پہ چڑھتا دے کر تو بھی اپنی دانی کی یاد کو زندہ کر دینا دانے کے وظیفے کو زندہ کر دینا تو بھی کہہ دینا حسن اللہ و نعم الوکیل اللہ اکبر کہہ لگی بھائی آہ اور کیا لن دانے ہمزہ کے دانے ہمزہ کے ٹکڑے ہوئے تو دانی چادر لے کے کٹکڑے سمیٹنے آگے جی بھائی آئیشہ تو مجھے اجازت دے دے جس طرح کی یہ شعید ہو رہے ہیں لگتا تیرا بھی کچھ نہیں بچے گا او میرا بھائی آہ اللہ و اکبر مجھے بھی کچھ اجازت دے دے جب تیرے ٹکڑے ہتا ہے بھائی آہو اٹھنی تو اجازت دے دے اللہ و اکبر میں اپنے سن کی چاندر اتار کر جولی بنا کر کٹھڑی بنا کر رمال بنا کر تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک کونے میں ڈھال دو اجاب تو سیل کی چیخ نکری بیل کی جن دے تیرونے لگے ورمائے ابھی نہیں تھوڑی دیر بات مجھے جان سے ملکات ہو جائے گی اللہ و اکبر مانے نے پوچھے یا اسے اجازت آیا کہ غیرت ملہ پردہ بھی بچا کے آیا اگر میری بیٹھ تیرے ٹکڑوں کو سمیٹھے سمیٹھے تیرے ٹکڑوں میں ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے کرتے اللہ و اکبر اگر تیرے سر سے دوپٹا ہوتا گیا تو کربلا میں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا آئے مسلمانوں ردے کعبہ کی قصد اب پردہ بلا تو مصطفیٰ کے قدموں سے پردے کی غیرت ملی تو کربلا کے شہیدوں کے قدموں سے ملی ہے عصبہ حسینی شہادت حسینی کربلا کا مقصد پردہ اتارنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ پردہ سب آلے کی اجازت دینا ہے عصبہ حسینی شہادت حسینی دماز قضاء کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ سجدے کے اندر سر کٹانے کا حکم دے آئے بلا تخونونی بھئی یغدلو بھی سبیل اللہ ابوار بل احیاء ولیکن لا تشورون خبردار خبردار اس لائے حق کے مصافروں کو اللہ اکبر جو چودہ سو سال پہلے چلے گئے خبردار ان کو مردہ نہ کہنا حسین تیرے پار کئی قطعوں میں کئی مارکوں میں شہیدوں کے لئے ان کو مردہ گئے بلکہ دانا خواب قابل والے ہو خواب وارستان والے ہو خواب خوجیوں کی بردی پہننے والے لسلیلہ میں ہزیلی کپٹر میں شہید ہونے والے ہو جو ملک و ملت کے لئے نموز کے لئے ختم نموت کے لئے اصحاب رسول کے تعبوز کے لئے عصبت غمال کے لئے ملک بقا کے لئے ملک کی بقا کے لئے اگر شہید ہو جائے اگر مار دیا جائے تو اسے شہید نہ گو بل احیاء ہوں ولیکن لا تشورون باب اکبر کی قسم ہے اللہ انہیں وہ حیات تاور ماتا ہے ان کا قدرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سارے انہوں کو آف فرما دیتا ہے مقصد حسین اور فلسوہ حسین نہیں سمجھئے اور خدا کے راست حسین صرف دس دنیار کرنے کے یہ نہیں بلکہ پوری زنگی صورت میں زیرت میں بلکہ ڈس کے والوں اور ڈس کے والی لو ایک چھوٹا سا فیغام ہے ایک چھوٹا سا میسی جے کوئی دادی بننے والی کوئی نانی بننے والی کوئی دادا بننے والا کوئی نانا بننے والا کوئی ابباب بننے والا کوئی سے مہینے میں امہ بننے والی ادا تمہیں اولاد دے تو بیٹے کا نام حسن رکھنا بیٹے کا نام موسیقہ رکھنا بیٹے کا نام زیدہ سکینہ امہِ قلص کو مردیہ رکھنا بیٹے کا نام ابو بکر امر اثمان و علی رکھنا مجھے نہیں پتا ان کے معنی کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ نام بھاری ہے مجھے نہیں پتا یہ نام حولے ہیں بلکہ اللہ کی قصد اتنا مجھے پتا ہے ان پاک ناموں پر کئی مرد با اللہ کا سلام آیا ہے ان پاک ناموں کے دروازے پہ کئی مرد با خدا کا قرآن آیا ہے رب کعبہ کی قسم اور بار بات ہے ان پاک ناموں کا نام کئی مرد با خدا نے لیا مصطفیٰ نے لیا اللہ اکبر جبراہی علیہ السلام نے کئی مرد با ان کے ناموں بلیا ہے اللہ اکبر میرے عزیزو دعاوں کے لیے بار بار کھا جا رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ایسی بار بار کٹ میں پھلے ہیں اللہ اکبریا آنا بھی قبول ہو جاتا ہے جن کے لیے دعا کا نام لیا جائے اللہ ان کے نام اور دعاوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے آج عصبہ حسینی کا آج کربلا آج شادت کا مقصد کیا ہے آج دو تین میرے حضرت حسین کی شادت پیلز کر دو اللہ اکبر کون حسین رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میرے عزیزو جمعہ دان کے لکھا تھا ایک ایک کر کے جمعہ دان سے شہید کٹ کر بی بی کے دروازے پڑا رہا تھا اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے خیمے کی طرف دیکھا اللہ اکبر بہن کو اس سارے سے پوچھا کون بچا بہنڈے رو کر گا اللہ اکبر بہر تو بچا اندر اللہ کا نام باقی بچا ہے اللہ اکبر یونیکہ بہنہ یونیکہ بہنہ بدینہ واپس کیسے جائے گی یونیکہ میری بہنہ اکیلی کیا کرے گی کھائے گی کھاں سے بلکہ آخری لفظوں میں یہ کہا اوہ میری بہنہ جب سندوں میں سندھ جب تلتواروں میں مجھے سندھا کرتے دیکھے نیزے کی اینی پر میں سڑ کو چڑھتا دیکھے تو اسطعینوں بستبری وصلہ نماز کے سندھے میں گر جانا اور کہنا اللہ میری بھائی کی سعادت کو قبول فرمالے اللہ اکبر جانا مسجد اموی میں میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں آدھے رسول کو لاکے بٹھایا گیا تھا سے اتنا ذہنہ انہیں خطبہ بھی دیا تھا اور خطبہ کے اندر یہ علام فرمایا تھا اللہ اکبر جب میرے ازید و نقصی اموی کے اندر جب ان شہدہ کے سن کو لایا گیا تو یزید نے کیونکہ آل رسول نے جب دکھڑا سنایا تو یزید نے ان کی باتوں پر کام نہ دھرنے کے لیے کہاں نماز کا وقت ہو گیا ازام دو ازام دو ہم گھرے تو گیانا پر چاریس بٹ پر اس مسجد میں اتنی ازامیں پتہ نہیں ہزاروں آدمی ازام نے دی پتہ بھی سیکلوں نے پتہ کہ یہ وہ یاد ہے کہ یقین کی بات پر کام نہ دھرنے کو دھرنے چکے ہوگی کہ آج بھی اسی طرح دی جائے جب ازام کی پہلی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی زینب نے حضرت زینب بی دین سے فرمایا بھتیجے اللہ اکبر کل پر تم شرے پھیر کر کن کے گلے کاٹ کس کا نام لے رہے تمہیں شرم ہی نہیں آتی ایک کونے سے ایک آدمی بولا ہاں ہاں سیاست میں تو سب کو چلتا ہے بھائی بھائی بھی رہتا بہن میں بھی رہتی بی بی نے زور سے کہا اوہ میرے بھتیجے علم بغیر تو کوک ہے ہم سیاست بنانے نہیں آئے چھے بلکہ اللہ کا دین چھوکانے کے لیے آئے چھے ہم نے کہا پھر لے لیے مزہ آگیا مزہ دین چھوکانے نہ سر رہے نہ در رہے اللہ اکبر بی بی کہنے لگی اب ہم ہی جواب دے گے تیرا مولunuz ازام میں ہمیں جواب دے گا اتنی گیرے میں زہر کی نماز کا وقت ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بی بھی جائے نمت ambas و کے ساتھ روے لگی اللہ اکبر حق بھی انہا آج کیوں رہی فرمائے آج جنے نام میں اللہ اکبر ازام میں آیا جب ازان مکمل ہوئی کہل گئے ہو کوفی ہو تمہیں کس مدبخت نے کہہ دیا ہم ہار کے تم جید گئے تمہیں کس لئیم نے کہہ دیا تمہاری شکست ہو گئی ہماری شکست ہو گئی تمہاری جید ہو گئی مسجن تیری محضر تیرا حکومت تیری امام تیرا خطیب تیرا انتظامیہ تیری ملک تیرا شہر تیرا اگر ازان میں آج ہاں ازان میں آج تیرے نامنے کا نام آیا تو ہم ہار گئے تو جیت گیا باک تر کا سر دینے کے بعد بھی آج ازان میں تیرے نامنے کا نائی بلکہ ہمارے نامنے کا نام آ گیا قیامت تک میں نے اعلان کر دیا یزیدی ہار گئے محمد کے گھرانے والے قیامت تک جیت گئے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے عزیزوں آل رسول کے اندر سیدوں کے اندر لینے کی عادت نہیں ہوتی دینے کی عادت ہوا کرتی ہے سید سخی ہوا کرتا ہے اللہ اکبر آخری بار جب کربلا کا لٹا پیڑا کافلا اللہ علیہ مدینہ شریف کے اندر آیا جو قاسد وہاں سے جزید کے دردار سے متیل کیا گیا تھا کہ ان کو کھلانا پلانا وضوح کے انتظام ساری تباری ذمہ داری ہے اللہ اکبر بیڑی تیری سواری کو کہاں لے کے جائے اللہ اکبر آخری پرمائن لگی میں کی سواری کو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے نانا کے روزے پہ لے کے جائے جائے رحمت یانم کے دروازے پہ بی بی زینک سلام اللہ جس کی بندلا ہوا کو تربت پہ ام المصائب اور وقی ام المصائب ہے لکھا ہوا تھا بی بی زینک جب میں حضور علیہ السلام کے روزے پہ پہنچیں تو سب کے سورے بندر ٹوٹ گئے اپنی جولی کو یوں کر کے جاڑا کہا نانا اللہ اکبر شبیر بھی لے کے گئی جی اولو محمد بھی لے کے گئی جی علی اکبر بھی لے کے گئی جی علی اصغر بھی لے کے گئی جی نانا اللہ اکبر دولوں کے ماتھے پہ سیدھا کھلتا ہے تیرے نوازوں کے ماتھے پہ اللہ اکبر خون کے پھول کھلے ہیں وہ ایسے بھی دولندے کی جو اپنے شہر کے خون سے جس کی مہدی لگی ہوگی نانا میں تجھے دکھاتی ہوں تجھے بڑی بڑی بہنوں کو دیکھا ہوگا پاکستان سے اجڑی بہنیں آئی ہوں گی کہ یوں کو بہنوں نے بھائیوں نے حق نہ دیا ہوگا کوئی شہر کی ستائی ہوئی کوئی اولاد کی ستائی ہوئی بہنیں آئی ہوں گی نانا بتا مجھے ستائی ہوئی کہا جائے غمخار کہا جائے یا مسئیب تو کماری کہا جائے پورا کنوبہ لے کے گئی تھی خالی دامل تیرے پاس لے کے آگئی ہو اللہ اکبر نانا بھائیہ کا پیغام تیرے پاس لے کے آئی کہ میں انترندے کے پاس جانا اور کہہ دینا تُو نے ببلوں پر قرآن کی تلاوت کو دیکھا تُو نے مسلح پر قرآن کی تلاوت کو دیکھا تیری گود میں کھیلنے والا میں سے بے خدا کا قرآن سنا کے چلا گیا ہے اتنا پوچھ کے برطانہ نانا تُو نازی ہے کہ نہیں نازی اللہ اکبر جو قاسس سادھایا تھا اس کی حج کیا پڑ گئی بی بی زرد کہہ لگی تُو کیوں کھڑا ہے ہمارا اللہ وعرد جا تو اپنے مولد چلا جا جب جانے لگا بی بی نے بلایا اللہ اکبر جو سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کا کنگل تھا وہ ہاتھ سے اتارا اس قاسد کو دیکھے گھڑ لگی یہ میرا کنگل لے جا اللہ اکبر دنیا کیا کہے گی آل رسول کی خدمت کی ہمیں خالی ہاتھ بیٹھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بی بی اگر باوزے میں یہ کنگل لے لیا تو تیرے ناڈے محمد کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ اکبر دنیا کیا دیا دم پردہ بچا سکے نہ عزت بچا سکے میں تیرے ناڈے کو کیا مو دکھاؤں گا بی بی کہہ لگی اس کے علاوہ تھوڑا ہے تھوڑا ہے تو وعدہ کرتی ہوں ناڈے سے کچھ لے کی قیامت کے دل دیتوں گی کہ بی بی تھوڑے زیادے کی بات نہیں اس وقت تک کانسید بھی ساڑا تھا کہ لگ بی بی آج میرے سے وعدہ کر لے کنکل تجھے مبارکو تیرے ماں کی بھی شادی تجھے مبارکو آج میرے سے وعدہ کر لے جب قیامت کا دل ہوگا بیدانِ معاشر میں اللہ کے دربار میں جب تیرا ناڈہ تمہاری وقالت کرنے کے لیے آئے گا تو اپنے ناڈے کو دکھڑے سبا رہی ہوگی اللہ اکبر تیرے ناڈے میں پوچھ لیا اللہ اکبر دشمن بھی تھے کوئی غوخار بھی تھا بی بی کہہ دے نہ تھا اگر تیری میرے میں نظر پڑ جائے تو حضور کے کان میں میرا نام لے دینا تیری زبان ہی جائے گی میں غلام کا کام بن جائے گا اللہ اکبر میرے عزیزو آج میرے عزیزو ہمیں حسینی کا شادت حسینی کا دو جوان دو سبق ملتا ہے حسین کربلا کے تکربلا کے میدان میں اللہ اکبر دشمنوں میں تلوار میں دشمنوں میں تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ کر کے چلا گیا گو کہ امت پر پانچ وقت کی نماز لازم ہے لیکن اس وحسینی نماز کا سجدہ بدلہ رہا ہے تلواروں کے سائے میں نیزے کی ایڈیوں پر قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا اس وحسینی شادت ہے حسینی قرآن کی تلاوت بدلہ رہا ہے نو جوان نو آج عظم کرو آج یناتر کرو انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کا سجدہ مکمل کرے گے روزانہ پبندی سے پڑھیں گے قرآن کی نماز کا چھوڑنا گنا روزے کا چھوڑنا گنا سکاتنا دا کرنا گنا نماز چھوڑنا گنا قرآن کرنا پڑھنا کونسا سواب ہے پرنا لوگوں قرآن نہ جاننا کبھی نہ گنا اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبھی نہ گنا ہے آج یناتر کرو جیسے آپ کیا مدرس ہے اللہ اس مدرس سے کور ترقیتہ فرمائے جتنے علاقے میں مداریس ہیں اللہ پاک سب کو بات فرمائے انساء اللہ میں بھی اور آپ بھی نیت کرو انساء اللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے یہ تو سارے انساء اللہ بیٹی بیٹا پوتی پوتا اور جو پڑھے اللہ نے کامل حافظ بنا دے اور جو پڑھ چکے اللہ نے کامل ایمان والا بنا دے خدای پاک کی قسم جو پیغام مدینہ سے حسین کربلا کے میدان مینے کے آیا یہ پیغام اللہ نے دعوت و تولی کی صورت میں آپ تک میرے تک بہنچایا آپ کی طرح نے سنا ناگ ہوئے زندہ داری ہیں اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جا رہا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آر بھی نیت کرتا ہوں اس پیغام میں نبوت کو لے کے انشاء اللہ ساری دنیا کے اندر جائیں گے